بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے ہر کونے میں خواتین و عزرات کو یہاں پہ اڈیالہ جیل کے بغل سے اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں یہاں پہ اپنے میڈیا کے ساتھیوں کے حوالے سے ان کی آواز میں پورے پاکستان کو اور جو آپ کے ایڈمنسٹریشن میں اور حکومتوں میں اور بالخصوص آئی جیل خانہ جات نہیں ہے باقی لوگ ہیں پولیس کے ان کو میں مخاطب ہوتا ہوں کہ یہ میڈیا کے ہمارے بہن بھائی جو یہاں پہ اس چلچلاتی دھوپ پہ کھڑے ہیں خدارہ یہ پاکستانی ہم لوگ ان کا خیال رکھیں ان کے لیے کوئی جگہ بنائیں یا سائٹ پہ ان کو جگہ دیں اڈیالہ جیل کے سامنے یہ سب کے سب اور امن لوگ ہیں اور یہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں چلچلاتی دھوپ پہ یہ مئی جون کا بھی مئینہ ہے مئی کا جا رہے ہیں جون کا آنے والے ہیں ان کا خیال رکھیں ان کے ایکویپنٹ کا ان لوگوں کا خیال رکھیں اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں دوسری ہے بات آج ہماری وزیراعظم عمران خان صاحب سے ڈیالہ جیل میں ملقات ہوئی اس پہ میجر طاہر صادق صاحب میرے بڑے بھائی شامل تھے دعوت شاہ صاحب ہمارے پریزیڈنٹ بلوچستان رعوف حسن صاحب ہمارے سیکرٹری انفرمیشن شندانہ بی بی ماری ممبر قومی اسیمبلی پردور شمیم لکوی صاحب ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پاکستان تحریکر صاحب بڑے اچھے ماحول میں ملقات ہوئی اور وزیراعظم عمران خان صاحب کا اس وقت پیغام آپ کے ساتھ نے رکھنا چاہتا ہوں رعوف حسن صاحب اس وقت موجود نہیں ہے کیونکہ ان کو زخم لگا ہوئے اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ زیادہ پسینہ ان کے زخم پر نہیں آنا چاہیے تو وہ اپنی گاڑی میں اس وقت پیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ کسی قسم کی ابڈکشن یعنی کہ غیب کرنا اور زور طریقے سے غیب کرنا یا ریس کرنا حماد عزر صاحب کا یا میاستم صاحب جو کہ ہمارے لیڈر ہیں اور ایم پی اے پنجاب اسیملی میں یا یہ کیا گیا کسی سیکورٹی ایجنسی نے یا پولیس نے اس کی ہم لوگ شدید ترین مضامت کریں گے اسیملی کے اندر ہماری مضامت ہوگی اور اسیملیاں نہیں چلیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سڑکوں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوں گے اس چیز کا اور یہ ایک پرمن احتجاج ہمارا پورے پاکستان میں ہوگا نمبر ایک نمبر دو وزیراعظم عمران خان صاحب کے یہ بھی احکامات ہیں کہ حماد عزر صاحب کو یا پھر میاستم اقبال صاحب کو اب ڈکٹ کیا گیا اور کہیں پہ لے کے گئے اور ان سے کسی قسم کی سٹیٹمنٹ یا فورسٹ انکانٹر ان پہ کیا گیا ان سے وہ بیان دیا گیا تو وہ ہم لوگ نہیں مانیں گے یہ دونوں صاحبان پاکستان تحریک انصاف کا حساب تھے ہیں اور کسی قسم کی ان کی سٹیٹمنٹ جو کہ زور اور جبر سے لی جائے گی وہ پاکستان تحریک انصاف بحکم وزیراعظم عمران خان صاحب ہم لوگ نہیں مانیں گے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے تیسری اہم چیز وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی حکم ہے کہ حماد عزر صاحب اور میاستم صاحب اپنی قانونی کاروائی کر کے اور پھر پھر وہ باہر آئیں اور پنجاب میں پارٹی کو لیڈ کریں یہاں پہ وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی ملک کو وہ یاد دلارے تھے جو اسی جگہ پہ ہم نے تقریباً دو پہلے بھی دو ہفتے پہلے بھی بات کی تھی اور بحیثیت لیڈر آف کی اپوزیشن میں نے قومی اسیملی میں بھی پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ جنرل یائیہ صاحب کا رول یارہ مارچ انیس سو اکتر آپ یاد رکھیں شیخ مجیب و رحمان صاحب کے ساتھ ان کے مذکرات ہو رہے تھے انہوں نے ڈیٹ دینی تھی اگلی اسیملی سیشن کو کال کرنے کی وہ واپس راول پنڈی پہنچتے گئے اور دھاکہ میں ملٹری ایکشن شروع ہو گیا اور پھر جس طرح کہتے ہیں کہ اس کے بعد سولہ دسمبر انیس سو اکتر ہوا اور پاکستان دو لخت ہوا وہ فیستہ صرف اور صرف جنرل یائیہ صاحب کا تھا فرد واحد کا تھا اور یہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ میں بات لکھی گئی ہے اس وقت بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں وزیراعظم صاحب نے واضح طور پر کہا ہے یہ پرد واحد کے ہیں اور جس طرح کی انیس سو اکتر میں پاک فوج ان فیصلوں میں ملوث نہیں تھی صرف ایک واحد شخص کا فیصلہ تھا جنرل یائیہ کا جو چیف پرشنل ایڈمیلسٹیٹر بھی بننا چاہ رہا تھا اور پریزیڈنٹ بھی اور دونوں پوزشنے رکھنا چاہ رہا تھا اور اس فرد واحد کے فیصلے سے ملک دو لاکھ ہوا اس وقت ہمیں قومی اگجیتی کی ضرورت ہے اور اس پہ جو ایز ان انسٹیٹیوشن ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے فرد واحد کے فیصلے جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن پہ ریفلیکٹ نہیں ہونے چاہیے دوسری اہم بات کہ یہاں پہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس ایک پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو پروفیشنل اپنا کام کرنا چاہیے اس کو پولٹیسائز نہیں ہونا چاہیے اور اس کی پولٹیسائزیشن یا ہوگی اس سے وہ ادارہ جو ہے وہ کمزور ہوگا اور اس کا الٹیمنٹلی نقصان پاکستان کو ہی ہوگا اور پاکستان کے مفاد کو لہٰذا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو صرف اور صرف اپنے پیشہورانہ جو ان کا رول ہے اس پہ کام کرنا چاہیے نہ کہ کوئی سیاسی سرگرمیوں میں جس طرح کے چھے ججز نے تحریری طور پر لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو اور انہوں نے سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کو لکھا اور انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو رول کو ہائیلائٹ کیا اور بالخصوص ایس آئی کے رول کو ہائیلائٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گھریلو لوگوں پہ پریشر ڈالا گیا ان کو زدو قوب کیا گیا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ایک پروکار اور ایک موظم معاشرے میں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں جی اور دوسری اہم بات یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب یہ بھی اس چیز میں زور دے رہے تھے کہ پاکستان کی میشت وہ ڈگمگاہ رہی ہے پشلی ڈوب رہی ہے بدکسپتی سے آپ کا لیجی شعبوں کے جو کرزے تھے چھاسی فیصد کم ہو گئے آپ کا شرائع سود کم نہیں ہو رہا آپ کے ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں آپ کی ایکشپورٹس پہ فرق پڑا آپ کا اوورال گندم کی کرائیسز آپ دیکھیں گندم کا سکینڈل دیکھیں ساٹھے چار سو ارب روپے جس طرح کسانوں یہاں پہ پنجاب کے کسانوں کی کھیت اور وہاں پہ فصلے تیار تھی اس کو نہیں خریدا جارا اور باہر سے ساٹھے چار سو ارب روپے کی گندم امپورٹ ہوئی ہے کشمیر میں آپ دیکھیں فسادات ہوئے وپاکی حکومت اس کی ذمہ دار ہے تین ارب روپے انہوں نے بیجلی اور گندم کی سبسٹی میں ریلیز کرنا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا کشمیر کی عبام کے پیٹ پہ وپاکی حکومت اور شاباز شریف نے ضرب لگائی اور اس کا خمیازہ آج پورا ملک جو ہے وہ بھگت رہے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ازاد کشمیر میں دیکھے کیا ہو رہے ہیں ہندوستان انگلیاں اٹھا کے ہمیں پوری دنیا میں جو ہے ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں نقصان کس کا ہوا پاکستان کا اور کشمیر کاؤز کا ذمہ دار کون اس وقت کی وپاکی حکومت بیساکیوں پر قوم سنتالیس والی حکومت اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا قوم کو قوم کے لیے میسیج ہے انشاءاللہ و تعالی ہم لوگ اپنی یہ جلسوں کی تحریک یہ جاری رکھیں گے اپنی اتحادیوں جمعاتوں کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ذریعے ہمارے جلسے ہوتے رہیں گے جس وقت کال کال وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا جس وقت بھی وہ دیں گے وہ ان کی سواب دی رہے اور ان کی مرضی ہے جب وہ دیں گے وہ اپنا ٹائم دیکھ کے اور اس کے مطابق دیں گے اور آخر میں میں یہ کہوں کہ جو ملقاتیں ہوتی ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہم لوگ عدالت میں بھی جائیں گے پر یہاں پہ آپ یہ معازنہ کریں نوار شریف یا باقی یہاں پہ جو لوگ جیل میں تھے ان کی پوری دن بھار ملقاتیں ہوتی تھی وزیراعظم صاحب کے ساتھ بہت ہی کم ملقات ہوتی ہے اور وہ بھی بیس سے پچیس منٹ سے زیادہ نہیں یہ آپ کے سامنے جو ہے میسیج ہم نے رکھتا تھا میرے ساتھیوں میں کسی نے یہاں بات کرنیوں ضرور بات کر سکتے ہیں ہاں جی خواتین کے بارے میں آپ آکے شنانہ بی بی آپ بے شک بات کر لیں خواتین کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو بالخصوص میسیج دیا کہ جو ظلم و جبر ہمارے یاسمین راشد صاحبہ باقی ہماری جو یاہب خواتین پابندے سلاسل ہیں آلیہ خمزہ صاحبہ ہماری بہن ہے سنم صاحبہ فلک جاوید صاحبہ ہماری بہن ہے ان ساروں کے خلاف جو اس وقت ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور ہے آج بھی اسپطال انہوں نے جانا تھا آپ یہ بھی دیکھیں برشرا بی بی کا کوئی کسی قسم کا توشخانہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ادلت کیس ایک گونڈا کیس اس کی کوئی نہ نہ سیرہ نہ پیر ہے اور ان کو صرف اور صرف برشرا بی بی کو بابا نے سلاسل رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ لوگوں کی خامخیالی ہے کہ برشرا بی بی کے ذریعے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو ان کے اوپر زور ڈالا جائے گا لوگوں کی ہم لوگ یہ کلیر میسج دینا چاہتے ہیں کہ برشرا بی بی وزیراعظم عمران خان صاحب کی طاقت ہے نہ کہ وہ کمزور